انہ سے اگھار منڈی نیشنل ہائیوے کی حالت دینی ہو چکی ہے ہائیوے پر جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں جس کارن باہنچالکوں کو کافی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے باہنچالکوں کے ماننا ہے کہ ہائیوے پر سپیڈ سے گاڑی چلتی ہے لیکن اچانک سڑک پر گڑے آنے سے باہن کو کافی نقصان پہنچتا ہے یہی نہیں ہائیوے پر اچانک بریک لگ جانے سے دھرگٹنوں کا اندیشہ بھی بنا رہتا ہے باہنچالکوں نے نیشنل ہائیوے اتھارٹی سے گوہار لگائی ہے کہ جلد سے جلد سڑک کو درست کیا جائے بہن بوٹا کے ستھانیہ نیوازی بینود کتنا نے بتایا کہ نیشنل ہائیوے پانسو تین اے پر جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں جس کارن باہنوں کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے نیشنل ہائیوے اتھارٹی سے اس ہائیوے کو درست کرنے کی مانگ اٹھائی ہے نیشنل ہائیوے پانسو تین اے 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 انہ سے بھوٹا بھوٹا سے ہگار کی طرف جاتا ہے وہ نیشنل ہائیوے نیر چونک تک جاتا ہے تو یہ میں نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی خود رائیویں کیا ہے اس روڑ پر تو کافی جگہ سے اکھڑا پایا گیا ہے جس سے آئے دن بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ نیشنل ہائیوے ہونے کے کارن لوگ بہت تیجی سے یہاں چلتے ہیں تو جگہ جگہ کھڑے پڑھے ہیں تو کھڑے پڑھنے سے یہاں بہت ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں تو میرا سرکار سے ہی آگری رہے گا کہ جل سے جل ان کھڑوں کو بھرا جائے اور اس کی مینٹینس کر کے اس کو ترنت ہی بیلکل بھال وہیں ستھانی نیواسی بڑسر کے ساتھی سرمانہ کہا ہے کہ انہاں سے بھوٹا منڈی جانے والے نیشنل ہائیوے کی حالت خستا ہے جس کارن بہنچالکوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے نیشنل ہائیوے کو درست کرنے کی گوہار لگائی ہے وہیں اس ماملے کو لے کر نیشنل ہائیوے کے ساہک عبینتہ راجش شرما نے بتایا کہ نیشنل ہائیوے کے اکھڑنے کے کارن ماملہ ان کے دھیان میں ہے جلد ہی سڑک پر پیچورک شروع کروا دیا جائے گا